اجنبی شخص نے تمانیت سے کہا والی شہر اس کی جرت و بے باقی پر دم بخد سرہ گیا کوتوالے شہر بھی تل ملاتا ہوا دکھائی دیا وہ شاید کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ تماشے کا جواب دینا نصیب ہو مگر والی شہر نے جب شکریہ کے ساتھ اجنبی کو جانے کی اجازت دی تو اس کے چہرے پر گہری مایوسی پھیل گئی اجنبی شخص نے جب یہ دیکھا کہ حالات پری طرح قابو میں آ چکے ہیں تو وہ خاموشی سے اس حجوم سے باہر نکل آیا تھوڑی دور آنے کے بعد وہ ایک بازار کے کنارے ٹھہر گیا وہ کچھ سوچ رہا تھا کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی گردن جھٹکی اور اس سرائے کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کا گھوڑا اور ضروری سامان پڑا تھا ابھی اس شخص نے چند ہی قدموں کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی شخص اس کے تاقب میں ہے اجنبی شخص نے مڑ کر جائزہ لیا تو وہ کوئی نتیجہ آخذ نہ کر سکا بازار میں لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ تھی اس حجوم میں اسے کوئی ایسا چہرہ دکھائی نہیں دیا جو اس کے شک پر پورا اترتا چند بازاروں میں سے گزرنے کے بعد ایک بار اس کی چھٹی حص نے احساس دلایا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو مسلسل اس کے تاقب میں ہے اپنے شک کو جانچنے کے لیے وہ بازار میں سے نکل کر گلیوں کے سلسلے میں گز گیا کچھ ہی دیر میں اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ ایک شخص واقعی اس کے تاقب میں تھا اس نے تیزی سے ذہن کو مستعید کیا اور اس تاقب کرنے والے سے بھڑنے کے لیے خود کو چکنہ کر لیا دوسری جانب متیودین سر میں اٹھنے والی درد کی تیز لہر سے بیدار ہو گیا اسے اپنا سر جھومتا ہوا محسوس ہوا اس نے دائم بائیں دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہیں دیا ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اس نے تیزی سے اپنا سر جھٹکا مگر ہر سو پھیلی ہوئی تاریکی پھر بھی چھٹ نہ پائی لا شعوری انداز میں اس کے ہاتھ آنکھوں کو مسلنے لگے وہ چند لمحے پہلے تک اپنے سر میں اٹھنے والی درد کو فراموش کر کے تاریکی کی اس پہلی میں علج کر رہ گیا یہ کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی گہرے اندھیرے کے باعث اسے کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا یکا یک خاف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑ کی ہڈی میں سرائت کرتی چلی گئی وہ بیتابی سے اٹھ کڑا ہوا اسی وقت ایک شدید چکر اس کے حواس موتل کرتا جنا گیا متیودین نے بمشکل خود کو زمین پر گرنے سے بچایا اس کا ہاتھ سر کے اقبی حصے پر بڑھ گیا وہاں اٹھا ہوا گومڑ پا کر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا اس کے عوثان آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے وہ دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا ہاتھ سے ٹٹولنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی فرش ہے جو کہ کافی سرد تھا متیودین کو یاد آیا کہ وہ شیخ قبیر الدین کے سامنے کچھ غلاموں سے نبوردازمہ تھا کہ کسی نے اس کے سر پر کسی ٹھوس چیز سے زرب لگا کر اسے بے ہوش کر ڈالا تھا مگر وہ اب کہاں تھا اس بارے میں وہ کوئی حتمی رائے قائم نہ کر پایا وہ آہستہ آہستہ اپنا سر سہلانے لگا کچھ دیر تک اس نے اپنی آنکھیں بند کیے رکھی اور پھر پلکیں اٹھا کر تاریکی کو گھورنے لگا مگر وہ اس بار بھی کچھ دیکھنے سے معذور رہا کیا میں اندہ ہو چکا ہوں اس کے لبوں پر کامتی ہوئی لرزش ہوئی یہ ایسا بھیانک خیال تھا کہ جس نے اسے بے قرار سکر دیا وہ تیزی سے اس اندھیرے میں دائیں بائیں ٹٹولنے لگا وہاں کوئی دوسری چیز موجود نہ تھی کچھ ہی دیر میں اسے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ چھوٹا سا خالی کمرہ ہے جس میں اسے بند کر دیا گیا ہے متی الدین سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے وہ اس وقت اسی تاریک کمرے میں موجود ہو جسے شیخ کبیر الدین زندہ کا نام دے رہا تھا اچانک اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کمرے کا دروازہ تو اس کے ہاتھوں سے چھوہا تک نہیں کیا واقعی اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں ہے وہ دوبارہ اٹھا اور دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے کو بڑھنے لگا کچھ ہی دیر میں وہ چاروں دیواروں کو شمار کر چکا تھا جو کہ بالکل سپارٹ تھی واقعی اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا دیواروں کے معاینے کے بعد متی الدین نے فرش کو بھی اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھا تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ یقیناً کسی ایسی جگہ پر قید کر دیا گیا ہے جہاں کا راستہ صرف اوپر کی طرف ہی ہو سکتا ہے وہ اپنے تخیل میں اسے زندہ کا نام دینے پر مجبور ہو گیا جگہ کا جائزہ لینے کے بعد وہ ایک بار پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا اس کی توجہ دوبارہ تاریکی پر مرتقز ہو گئی وہ اب یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا اسی لمحے متی الدین کو تازہ جھونکے کا احساس ہوا تو وہ چونک پڑا اگر کمرہ واقعی چاروں طرف سے بند ہے تو یہ ہوا کہاں سے داخل ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی روشندان وغیرہ ضرور ہونا شاہی ہے اگر کوئی روشندان ہے تو وہ اسے دکھائی کیوں نہیں دے رہا یہ عجیب پہلی تھی جس نے متی الدین کے احساب کو بوجل کر ڈالا اسے اس وقت کوئی دوسری بات سجھائی نہیں دے رہی تھی ممکن ہے کہ رات کا وقت ہو اس کے ذہن میں وہ دوسرا خیال اود کر آیا پھر وہ خود ہی سوال کرنے لگا کہ اگر رات کا وقت ہے تو آسمان پر موجود ستارے اور چاندنی کیوں نہیں ہے کچھ ہی دیر میں اس نے اس سوال کا جواب بھی اخذ کر لیا کہ وہ یقیناً کسی ایسے مقام پر موجود ہے جو کہ کھلے آسمان کے نیچے موجود نہیں ہے ہوا کے جھونکے کی جانب اس کا دھیان مبزول ہو گیا بلاخر وہ کون سا ایسا مقام تھا جس سے ہوا کا جھونکہ اندر داخل ہوا تھا وہ بالائی حصے میں آنکھیں گاڑ کر اس مقام کو تلاش کرنے لگا یہاں دوسرے حصے کی مانند گہری تاریخی چھائی ہوئی تھی بالائی حصے میں دیکھتے ہوئے اچانک موتی الدین چونک پڑا روشنی کا ننہ سا جھماکہ لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے کونڈا پھر جب کچھ ہی توقف کے بعد وہ روشنی دوبارہ چمکی تو موتی الدین کے چہرے پر مسررت کے آثار دکھائی دینے لگے وہ یقیناً اندھا نہیں ہوا تھا وہ اس نننی سی روشنی کو پہچان چکا تھا وہ جگنو تھا جو قدرت نے اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے اس جانب بھیج دیا تھا جگنو کی روشنی چند ایک بار دکھائی دی اور پھر شاید وہ جگنو وہاں سے نکل گیا موتی الدین سوچ رہا تھا کہ چھت والے حصے میں کوئی بڑا روشندان ہے جس کے ذریعے تازہ ہوا اور روشنی وہاں پہنچ رہی ہے اور یہ زندان کسی کمرے کے وسط میں واقع ہے کمرے کے تاپ کے ذریعے تازہ ہوا اندر داخل ہوتی ہوگی جس کے باعث کوئی نہ کوئی جھونکا اس زندان خانے میں اتر جاتا ہے یہ موتی الدین کی ذہانت تھی کہ وہ زندان خانے میں بیٹھ کر کسی قدر صحیح محل وقوع سے آگاہ ہو چکا تھا یہ قریباً ایسا ہی تھا وہ قلعہ بانیاز کے چھوٹے سے زندان میں مقید تھا جہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا نہ تو موتی الدین کے پاس زندان خانے کو توڑنے کے لیے کوئی آزار تھا اور نہ ہی وہاں سے فرار کا کوئی راستہ موتی الدین اس نئی افتاد پر سر جھکا کر سوچنے میں مشغول ہو گیا شیخ قبیر الدین نے اس کا گہرہ بندوبست کیا تھا مگر جس مقصد کے لیے اپنے وطن سے اتنی دور آیا تھا اسے اتنی آسانی سے ترک نہیں کر سکتا تھا گلوقوز کا حصول اس کے لیے آخری مقصد بن چکا تھا وہ شیخ قبیر الدین پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ موتی الدین کو روکنے کے لیے تاریخ زندان خانے کوئی حیثیت نہیں رکھتے دوسری جانب اس اجنبی شخص نے اچانک ایک آڑ میں سے نکل کر اس شخص پر جھبٹا مارا جو کافی دیر سے اس کے تاقب میں لگا ہوا تھا دوسرے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ تاقب کرنے والا انتہائی نحیف بدن کا مالک تھا اور اس کی جھبٹنے کی زد میں آ کر زمین پر لوٹتا ہوا دکھائی دیا شاید وہ اس ناگہانی افتاد کے لیے تیار نہیں تھا اس کی تکلیف دے کراہوں نے اجنبی شخص کو کچھ لمحوں کے لیے پریشان کر دیا اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی اسے گلی میں دور تک کوئی نظر نہیں آیا نحیف شخص اوندھے مو زمین پر گرا ہوا کرا رہا تھا اس میں شاید اتنی سکت باقی نہیں تھی کہ وہ خود کو سیدھا کر باتا اجنبی شخص کو اپنی حرکت پر تاثف ہونے لگا اس کے دل میں انسانی ہمدردی نے جوش مارا اور اس نے آگے بڑھ کر اس نایف بدن کے مالک کو پکڑ کر سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کی سیدھے ہونے پر نایف شخص کی صورت دیکھ کر اجنبی شخص چونک سا گیا اسے وہ چہرہ کسی قدر شناسہ سا لگا مگر وہ باوجود کوشش کے یاد نہیں کر پایا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا کچھ ہی دیر بعد نایف شخص کی حالت کسی قدر سنبھل گئی وہ ابھی تک گہری سانسیں لے رہا تھا میں معافی چاہتا ہوں میں شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا اجنبی شخص نے معذرت خواہانہ لہجے میں بولا تو وہ نایف شخص اپنی تکلیف بھول کر اس کی جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو یہ کیفیت اجنبی شخص سے بھی اوجل نہ رہ پائی معافی کی ضرورت نہیں میں واقعی آپ کا تعقب کر رہا تھا لیکن میرا ارادہ غلط نہیں تھا بلکہ مجھے آپ میں کوئی شباہت دکھائی دی تھی جس کے باعث میرے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے تعقب میں چل پڑے وہ جھجکتے ہوئے ندامت سے لرستی ہوئی آواز میں بولا کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں اجنبی شخص نے استفسار کیا جانے کیا بات ہے کہ یہ چہرہ وہ نہیں ہے لیکن آواز اور چال ڈھال میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ناتوا آواز میں بولا اجنبی شخص اس کی بات پر متفکر سا دکھائی دینے لگا مجھے بھی کچھ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے مگر صحیح طرح کچھ یاد نہیں آ رہا کیا تم مجھے کچھ بتا سکتے ہو کہ ہم پہلے بھی کہیں ملے تھے اور تم کون ہو بلاخر اجنبی شخص نے بھی دل میں مچلتی ہوئی اپنی کشمکش کا اظہار کر دیا نحیف شخص کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی کیا یہ چہرہ آپ کا اپنا ہے اس نے اچانک سوال کیا کیا مطلب اجنبی شخص نے کسی قدر ناغواری کا مظاہرہ کیا بس چہرے کے خد و خال کا تھوڑا فرق ہے اور کچھ نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں ملے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے میری یاداشت میں آپ کی چال ڈھال اور لب و لہجہ آج بھی محفوظ ہے نحیف شخص تیزی سے بولتا چلا گیا اجنبی شخص اس کی بات پر کسی سوچ میں پڑ گیا ممکن ہے ہم دونوں کو کوئی غلط فہمی ہو جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے تم میرے ہاتھوں سے بال بال بچے ہو اجنبی شخص نے کہا کئی برس بیٹ گائے ہیں مگر میں اس آواز کو فراموش نہیں کر پایا جانے کیوں میرا دل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ آپ وہ نہیں ہیں نحیف شخص افسردہ لہجے میں بولا ممکن ہے ہماری کہیں ملاقات ہوئی ہو تم اپنا نام بتاؤ شاید اس طرح مجھے یاد آ جائے کہ میں تم سے کہاں ملا تھا اجنبی شخص نے اس کی تشفی کے لیے کہا میرا نام اب عبداللہ ہے مگر پہلے مندری ہوا کرتا تھا ویسے یہ نام میں نے آج بھی ساتھ جوڑے رکھا ہے کہ شاید اس طرح میں اپنے آقا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں نحیف شخص لجاجت سے بولا مندری اجنبی شخص کا چہرہ متغیر سا ہو گیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو ابھی مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ آپ وہی ہیں میرے آقا عبداللہ مندری کا چہرہ یک دم کھل اٹھا اجنبی شخص مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا وہ شاید اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ شناسائی کا اظہار کرے یا نہ کرے میرا خیال ہے تمہارا اندازہ غلط ہے میں ابھی تک تمہیں پہچان نہیں پایا تمہارے متعلق میری یاد داشت میں کچھ آ نہیں رہا اجنبی شخص نے سپاٹ لہجے میں کہا یہ سن کر عبداللہ مندری عزردہ خاطر دکھائی دیا اس کا پتلا سا لمبوترا چہرہ یوں لٹک گیا جیسے اسے واقعی گہرا صدمہ پہنچا ہو اس نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا میں جانتا ہوں کہ آپ وہی ہیں چہرے کے خدوخال کیوں کر بدل گئے ہیں اس بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا مگر اندازے گفتگو اور بے اتنائی کا رویہ سو فیصد وہی ہے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کس وجہ سے شناسائی کا انکار کر رہے ہیں میں تو صرف اس آزادی کے لیے آپ کی خدمت کرنے کا خواہ ہوں جو آپ کے طفیل مجھے نصیب ہوئی ہے نہیں دوست ایسا کچھ بھی نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں تو خود ایک بیکار سا آدمی ہوں سیر و سیاحت میں مشغول رہتا ہوں اتفاق سے ہمات نکل آیا ورنہ میرا وطن تو کوئی اور ہے میں تمہارا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو تم بلا تکلف مجھے کہہ سکتے ہو اجنبی شخص خوش اخلاقی سے بولا یہ سن کر عبداللہ مندری کا چہرہ پجمردہ سا دکھائی دینے لگا اور کچھ کہے بغیر واپس مڑ گیا اجنبی شخص نے اسے کئی مرتبہ پکارا مگر وہ رکا نہیں اس کی مایوسی کا عالم اور افسردہ حالت دیکھ کر اجنبی شخص کا دل تڑپ کر رہ گیا کئی بار اس کے جی میں آیا کہ اسے صاف الفاظ میں بتا دے کہ اس کی بصیرت نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا مگر جانے کیا بات تھی کہ یہ بات اس کے ہونٹوں تک نہیں آ پائی مندری کے لباس سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہتر طور پر زندگی بسر کر رہا ہے ایسے موقع پر وہ اس کی خودمختاری اور آزادی سلب نہیں کرنا چاہتا تھا شاید اسی لیے اس نے اقرار سے گریز کیا وہ اجنبی درحقیقت اس کا اصلی آقا بیبرس ہی تھا جس نے اسے آرمینیا سے خریدا اور پھر دمشق لا کر چھوڑ دیا دمشق کی سرائے میں اسے زادے راہ دیکھ کر سلطان بیبرس ایسا نکلا کہ دوبارہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی آج اتفاق سے اس نے بازار میں سلطان بیبرس کو دیکھ کر پہچان لیا تھا مگر سلطان بیبرس کے بدلے ہوئے بحروب نے شناسائی پر پردہ ڈال دیا تھا سلطان بیبرس کو اس بات پر کسی قدر حیرت پی تھی کہ مندری محض اندازے سے اسے پہچان کر پیچھے چل پڑا تھا حالانکہ وہ اپنی عمر سے زیادہ کے بحروب میں تھا سلطان بیبرس اپنی عادت کے تحت زیادہ تر یوں ہی وقت گزارتا تھا وہ ان دنوں حماد کے انتظام کا خفیہ معاینہ لینے میں مصروف تھا سلطان بیبرس بے حد علم دوست شخصیت کا مالک تھا اسی لیے وہ اپنے خفیہ سفروں میں زیادہ تر ایسی محافل میں بیٹھنے کی کوشش ضرور کرتا جہاں علم و بصیرت کے پھول کھلا کرتے تھے قاضی جمال الدین ابن واسل کی عدالت میں اس کی موجودگی بھی اسی ذوق کی محتاج تھی جو اسے وہاں کھینچ لیا تھا دوسری جانب گلوخوز کو اپنی پہلی مہم میں ناکامی کا شدید دلی صدمہ تھا شاہی سپاہیوں نے اسے کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے کوتوالی میں بند کر دیا تھا جبکہ اس کے ساتھیوں کو اس سے الگ رکھا گیا تھا والی شہر نے اس کے معاملے کو کچھ دنوں کے لیے موخر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ قاضی ابن واسل کی صحتیابی کے بعد وہ اپنے مقدمے کا خود فیصلہ کریں گے وزراء کی جماعت نے پرزور سفارش کی کہ والی شہر خود جائزے کے بعد گلوخوز اور اس کے ساتھیوں کو موت کی سزا سنائے تاکہ باغیوں پر روبتاری ہو جائے والی شہر نے جلدبازی کی بجائے اس عمر پر زور دیا کہ ان حملہ آوروں کے بارے میں تفصیلات جاننا بہت ضروری ہے تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا قاضی جمال الدین ابن واسل پر حملے کا مقصد کیا تھا تمام افراد کے لیے خصوصاً تاتاریوں نسل لڑکی کا وجود نہایت حیرت انگیز تھا باقی لوگوں کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ مسلمان ہی ہیں یہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپایا نہ جا سکا گوتوالے شہر نے ان لوگوں کے گھروں رشتہ داروں اور احباب سے مل کر تفصیلات معلوم کی تو یہ بات سامنے آئی کہ ایک ماہ پہلے ہی رضی الدین الساقی نامی امیر وہاں لوٹا تھا جو کہ ہمات کا نامی گرامی تاجر تھا رضی الدین غائب عرصے میں کہاں کہاں رہتا تھا اس بارے میں تو سب لوگ بے خبر نکلے تاتاریوں نسل لڑکی کی آمد کا اقدہ بھی حل ہو گیا کہ وہ رضی الدین کے ایک خاص شراکتکار کی بیوی تھی جو کہ ایک ماہ قبل رضی الدین کے ساتھ ہی کسی دوسرے شہر سے شادی کر کے وہاں آئے تھے رضی الدین ان لوگوں کو زیادہ بہتر طور پر جانتا تھا کوتوالے شہر نے رضی الدین کو تلاش کرنے کی بھتیری کوشش کی مگر وہ تو یوں غائب ہو چکا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو پورے ہمات میں تمام رشتہ داروں اور متوقع افراد کے گھروں کی تلاشی لی گئی مگر رضی الدین کا کچھ پتہ نہیں چلا کوتوالے شہر نے اس مرحلے سے فرصت کے بعد گرفتار شدہ ملزمان کی جانب توجہ کی جو کہ کسی حد تک سہتیاب ہو چکے تھے ان کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے کوتوالے شہر اپنی سخت روی کے باعث ملزموں سے یہ اعتراف کروانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ لوگ در حقیقت فدائی ہیں اور قاضی جمال الدین کی فدائیت پر کڑی تنقید اور مخالفت کے باعث وہ اس پر حملہ آور ہوئے ہیں ان کے اس اقبال جرم کے بعد یہ معاملہ دوسری صورت اختیار کر گیا تھا والی شہر کو جب ریپورٹ دی گئی تو اس کا ماتھا تھنک سا گیا اس نے یہ قیاس کیا کہ اگر واقعی یہ حادثہ مذہبی منافرت کے باعث رونما ہوا ہے تو یہ فرقہ ورانہ فساد کو ہوا دے سکتا ہے کیونکہ بلاد شام میں فدائیت کے حامیوں کی تعداد کم نہیں تھی اس نے اس حساس معاملے کے لیے اپنی مشاورت طلب کی اور بہتر رائے معلوم کرنے کی کوشش کی مشاورت کے احباب نے فدائیت پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ زور دیا کہ والی شہر اس چکر میں نہ پڑے بلکہ مجرموں کو سخت سے سخت سزائیں دے تاکہ ایسے تمام گروہ جو اپنے ناقص اور خودساختہ عقائد کی خاطر پتال جیسے انتہا پسندی پر اتراتے ہیں ان کے حوصلے پست ہو سکیں والی شہر نے بادل ناخاستہ مشاورت کی متفقہ رائے کے تحت فدائی مردوں کے لیے تو ان کی یہ تجویز منظور کر لی اور باقی فدائی مردوں کو صحتیابی کے فوراں بعد سرعام موت کی سزا سنا دی مگر تاتاریوں نسل مجرمہ عورت کا معاملہ دوسری صورت اختیار کر گیا اس معاملے میں عمرہ کی دو الگ الگ آرہ سامنے آئیں والی شہر نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور عورت کے لیے ایسی سزا کو نامناسب خرار دیا مجلس مشاورت نے والی شہر کے جواز کی مخالفت میں کئی دلیلیں پیش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عورت کو بطور مجرمہ مرد کے برابر کی ہی سزا دینی چاہیے وزراء کی جماعت نے تاریخ کی کئی مثالیں بھی پیش کی جبکہ دوسرے گروہ نے اپنے موقف پر دلائل دیئے مگر والی شہر کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ تاتاریوں نسل عورت کے لیے کسی سزا کا آئلان کر دیتا اس نے گفتگو کا سلسلہ سمیٹھتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ اس مسئلے کو فی الوقت قاضی جمال الدین کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی صحتیابی کے بعد خود ہی کوئی فیصلہ کریں گے وزراء اور والی شہر کے حتمی فیصلے پر خاموش رہ گئے قید خانے میں گلوقوز کو متعلق کر دیا گیا کہ اس کے ساتھیوں کی گردنیں اڑانے کا حکم جاری ہو چکا ہے اور اگلی صبح ان کی گردنیں دھڑ سے الگ کر دی جائیں گی گلوقوز نے اس اطلاع پر کوئی تفسرہ نہیں کیا بلکہ وہ خاموش نگاہوں سے قید خانے کے درو دیوار گھورتی رہی وہ اس پہلو پر غور کرنے میں غلطا تھی کہ قید خانے کے درو دیوار کیسے عبور کیے جائیں حالانکہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم مات سے نکلنا اس کے لیے ناممکن بنا دیا گیا تھا اس کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے جا چکے تھے قاضی ابن واسل کی صحتیابی کے بعد اس کی زندگی یا موت کا فیصلہ ہونا باقی رہ گیا تھا دوسری جانب شیخ قبیر الدین بے حد سنجیدہ انداز میں قلعہ بانیاز کے تخت پر براجمان تھا اسے کچھ ہی دیر پہلے یہ خبر ملی تھی کہ ہم مات میں گلوقوز کی مہم بری طرح ناکام بنا دی گئی ہے قاضی ابن واسل کسی قدر زخمی ہونے کے بعد نہ صرف زندہ بچ گیا ہے بلکہ تمام فدائی گلوقوز سمیت گرفتار کر لیے گئے ہیں تمام گرفتار فدائیوں کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے شیخ قبیر الدین نے گلوقوز کے بارے میں دریافت کیا تو اسے کوئی واضح جواب نہ مل سکا شیخ رضی الدین الساتھی نے فدائی غلاموں کی گردنیں اپنے سامنے کٹتی دیکھی تھی ان میں گلوقوز شامل نہیں تھی گلوقوز کی ناکامی نے شیخ قبیر الدین کو گہرے صدمے سے دوچار کیا تھا وہ گلوقوز کے حوالے سے بڑی امیدیں شیخ ابو رادیہ بولا چند دن پہلے تو آپ گلوقوز کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے اور اسے ایل خانی سلطنت میں ایک اہم ترین مہم کے لیے مراغہ روانہ کرنے کی فکر میں تھے مگر یہاں تو معاملہ ہی چوپٹ ہو چکا ہے مجھے خود بھی سخت حیرت ہے کہ گلوقوز جیسی جانباز اور جرتمند لڑکی اس چھوٹی سی مہم میں ہی ناکارہ کیسے ثابت ہو گئی آپ اجازت دیجئے کہ حقائق کا پتہ چلایا جائے بلاخر ایسی کون سی سنگین وجہ تھی شیخ قبیر الدین اس کی گہری تنز پر اسے تیز نگاہوں سے گھورنے لگا شیخ الرئیس کا غصہ محسوس کرتے ہی شیخ ابو رادیہ کے چہرے پر خجالت کے آثار دکھائی دینے لگے شیخ الساقی شیخ قبیر الدین اس کی جانب متوجہ ہوا تم فوراں ہمات لوٹ جاؤ اور تمام حالات معلوم کرو کہ قاضی ابن واصل کی عدالت میں کیا ہوا تھا اور گلوقوز وہاں سے بروقت کیوں نہیں نکل سکی حالانکہ اس میں ہر طرح کی سنگین صورتحال سے فرار ہونے کی پوری صلاحیت موجود ہے شیخ الجبال کا اقبال بلند ہو شیخ الساقی معدب لہجے میں بولا میں ہمات میں واپس جانے سے فیلوقت قاسر ہوں کیونکہ وہاں میری گرفتاری کے لیے پورا جال بچھا دیا گیا ہے گلوقوز کی غلط حکمت عملی کے باعث میں بھی شاہی نگاہوں میں آ چکا ہوں یہ تو اچھا نہیں ہوا شیخ ابو راضیہ تم کوئی دوسرا مجاہد تلاش کرو جو نہ صرف امدگی سے حالات کا پتہ لگا سکے بلکہ ممکن ہو سکے تو گلوقوز کو بھی شاہی حراست سے چھڑانے کی اہلیت رکھتا ہو میرا جہاں تک خیال ہے کہ والی ہمات نے عورت ہونے کے باعث اسے محض قید کی سزا سنا دی ہوگی شیخ قبیر الدین نے ہدایت کی تو شیخ ابو راضیہ نے اسبات میں سر ہلایا